ایم ایف ایکزیکٹر بورڈ نے پاکستان کا تین ارب ڈالر کا قرض پرگرام منظور کر لیا ایک ارب بیس کروڑ ڈالر کے غز فوری جاری ہوگی ایک ارب اسی کروڑ ڈالر دو سیمائی جائزوں سے مشروط ایم ڈی آئی ایم ایف کرسلین آجار جیا کہتی ہیں کہ نیا عبوری پرگرام میکرو ایکنومکس استحقام دانے کا موقع ہے پاکستان کو پرگرام پر پوری لگن سے عمل کرنا ہوگا ایم ایف ایکزیکٹر بورڈ نے پاکستان کا تین ارب ڈالر کا پرگرام منظور کر لیا ایک ارب بیس کروڑ ڈالر کی غز فوری جاری ہوگی ایک ارب اسی کروڑ ڈالر دو سیمائی جائزوں سے مشروط ایم ڈی آئی ایم ایف کرسلین آجار جیا کہتی ہیں نیا عبوری پرگرام میکرو ایکنومکس استحقام دانے کا موقع ہے پاکستان کو پرگرام پر پوری لگن سے عمل کرنا ہوگا وزیر اعظم شہباز شریف کا ایم ڈی آئی ایم ایف سے تعاون پر اظہار تشکر ایم ایف سے معاہدہ اور دوست ممالک کی مدد روپیہ تگڑا ڈالر کو لگا جھٹکا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں کمی ڈالر دو روپیہ اٹھالیس پیسے سستہ ہو کر دو سو پچھتہ روپیہ پر آ گیا اسٹاک مارکٹ میں بھی تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں تین سو سٹھ سٹھ پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس پینتالیس آزار آٹھ سو اسی کی سطح پر پہنچ گیا وزیراعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر ملتان پہنچ گئے نشتہ رسپٹال ٹو کا دورہ شہباز شریف باہدین زکریہ یونیسٹیو میں یوت لون اور لیپ ٹاپس تقسیم کریں گے گلگت بلدستان اسمبلی میں نئے قائد ایوان کے انتخاب آج ہوگا پی ٹی آئی ہم خائل گروپ نے انتخابی عمل کا بوائکورٹ کر دیا مسلمی نون اور پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی فارورڈ بلوک کے حاجی گلبر خان کی حمایت کا اعلان کر دیا بلوکستان میں جو گریجن اور سوئی میں دہشتگردوں کا عملہ پاک فوج کے بارہ جوان شہید سات دہشتگرد بھی مارے گئے دہشتگردوں نے گریجن گسنے کی کوشش کی جمدارہ سمپیزیم کا تیسر روزٹاس فورس کے چیرمن رمیش کمار کہتے ہیں بودھ مرد کے اثار قدیمہ کے تحف اس کے لیے تمام اعتماد کریں گے پاکستان آنے والے تمام پیشوان کو خوش آمدید کہیں گے پاکستان میں تمام مذاب کو آزادی حاصل ہے دریائے سطلج میں گنڈا سنگ والا کے مقام پر درمیان درجے کا سلاب قصور ناروال شکرگرد اکارا دپالپور چونیا فروز والا کے درجنوں دہاد زیرعاب فصلے بھی ٹوگ گئیں متاثرہ علاقوں سے پانچ ہزار سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل جھنگ میں دریائے چناب کے بہاؤں میں اضافہ 38000 سے زائد افراد متاثر پاکستان نے اقوائے متحدہ میں انسانی حقوق سے متعلق ارادات کو بڑی کامیابی قرار دے دیا ترجمان دفتری خارجہ کہتی ہیں بھارت مقبوزہ کشمی میں انسانی حقوق کی خلاف فرضییں کر رہا ہے ملک بر میں آٹا مہگا غریب کو دو وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے مختلف شہروں میں آٹا کہیں 140 تو کہیں 160 روپے فی کلو میں فروغ چکی کا فی کلو آٹا 170 روپے تک جا پہنچا حکومتیں آٹے کی قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام لاہور کی سیشن کورپ میں فائرنگ سیشن پر آنے والی خاتون سمیت دو افراد جان بھاق ملزمان گرفتار لاہور میں سیائی پولس اور ڈاکوں کے درمیان ممبئی اینا مقابلہ زیر احراس اڈاکوں اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک سیاسی و سماجی شخصیات اور صحافیوں کے وفد کا جنہ ہاؤس کا دورہ سانہ نومائی کے مضمت کہا پاک افواج اور شہدہ کی یادگاروں کی بے انتی قابل معافی جر نہیں شرپسندوں کو عبدتناک سزا دینے کا مطالبہ نیجی نیستی کے فیکلٹی ممبرز کا ریڈیو پاکستان پشاور کا دورہ فیکلٹی ممبرز کو نو اور دس مئی کے واقعات پر بریفنگ وفد کے شروع کا نے کہا کہ ہم اس قسم کے واقعات کی مضمت کرتے ہیں شرپسندوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے پاکستانی عوام کی اکثر ایک ڈی جی آئی ایس پی آر کی حالیہ پریس کانفرنس کے اہم نقاط سے متفق عوام نے نومائی کی شرپسندی میں ملوشت کردانوں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کی پور زور حمایت کر دی عوام کا کہنا ہے کہ جس کی بھی سازشتی اس کے خلاف کروائی کی جائے باطل کے سامنے ڈیٹ جانے والے حق پرستوں کو سلام دنیا بھر میں یوم شہدہ کشمیر آج منائے جا رہا ہے تیرہ جولائی انیس سو اکرس کو ڈوگرہ فوج نے آزان دینے والے بائیس مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا پاکستانی عوام کا مغبوضہ کشمیر کے شہدہ کو خراج تحصیب پوری قوم مغبوضہ کشمیر کے بادشیوں کے جد جہد ازادی میں ان کے ساتھ کڑی ہے وہ دن دور نہیں جب بھارتی دہشتگرد فوج کو شکست اور کشمیر آزاد ہوگا پاک فوج شمالی وزیرسان میں خواتین کی تعلیم کے فرق تلے کوشان دوچی آرمی پبلک اسکول میران شاہ کا افتتار روان برس دو مئی کو کیا گیا جدید سہولیات سے آراستہ اسکول میں میاری تعلیم فراہم کی جا رہی ہے میران شاہ میں امن و امان اور تعلیم اداروں کے انقلابی اقدامات میں پاک فوج کا بھرپور تعاون اور بیش قیمت قربانی ہے شامل سہرہ سوار سے آنے والے انٹی سائیکلون سسٹم کے اثرات یورپ کے شہری گرمی سے بلبلہ اٹھے اٹلی میں پارہ چالیس دگری تک پہنچ گیا قبرس میں ایک تالیس کروشی میں انتالیس فرانس میں چونتیس دگری رہنے کا انکام